میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے دریائے نیل کا نام تو سنا ہوگا آپ میں اس کا حسن و جمال پوری دنیا میں مشہور ہے ہاں اس کی رنگی نہیں اس کی رانائی دریائے نیل عیاشی کے لئے بھی مشہور ہے آج تک آج بھی اس میں کشتیاں جو ہے سجا کر کے ایسے دانس ہوتے ہیں رکھ سوتے ہیں ساری اور بھی بہت ساری چیزیں دریائے نیل دیکھنے کے لئے لوگ دور دور سے آتے ہیں ہم جہاں رہتے تھے جس ہاسٹل میں وہاں سے دریائے نیل صرف پندرہ منٹ کا راستہ ہے مصر میں اور بہت دنیا کی سب سے بڑی لمبی دریائے ندی کا نام ہے دریائے نیل حضرت بھی اسی ہاسٹل میں تین سال گزار کر گئے اور جب چالیس سال کے بعد آئے تھے یعنی دو ہزار نو میں حضرت کی بسارت آنکھوں کو کمزوری لائق تھے دیکھ نہیں پاتے تھے تو کار میں بیٹھے ہوئے ہم گزر رہے تھے دریائے نیل کا بریج آیا تو میں نے عرض کیا کہ حضرت ہم دریائے نیل کے اوپر سے گزر رہے ہیں چلتے چلتے ہم بتا دیتے کہ ابھی قریب میں یہ چیز آئی وہ چیز آئی تو حضرت کو ہم نے بتایا کہ یہ دریائے نیل کے اوپر سے ہم گزر رہے ہیں تو مسکرانے لگے اور فرماتے ہیں میرے پڑھنے کے زمانے میں جب میں یہاں تھا تین سال رہا کبھی مجھے آنے کا اتفاق ہی نہیں کبھی دریائے نیل دیکھا نہیں میں آج آپ کو بتا ہوں یہاں انڈیا سے پڑھنے کے لئے جتنے بھی جاتے ہیں ابھی داخلہ نہیں ہوا ہوتا ہے وہ دریائے نیل دیکھنے پہلے جاتے ہیں ایڈمیشن بعد میں ہوتا ہے وہ نیل دیکھنے پہلے جاتے ہیں پیرامیڈز پہلے دیکھنا ہے الیکزنڈریہ پہلے دیکھنا ہے سب جانے والوں کا یہ حال حضرت فرما رہے ہیں تین سال میں رہا جامعہ اظہر میں کتنا مشکل سے پندرہ منٹ کا راستہ ہے پندرہ منٹ کا راستہ ہے فرماتے ہیں کبھی میں دریائے نیل دیکھا ہی نہیں اور اب چالیس سال کے بعد آیا ہوں تم لوگ اس کے اوپر سے گزار رہے ہیں اب میری آنکھیں ہی نہیں یہ متقی کی زندگی ہوتی ہے جس کے سامنے دنیا کی خوبصورتی پھیکی ہے حقیقت بات تو یہ ہے جن نظروں میں جمال مصطفیٰ بسا ہو اسے دنیا کی خوبصورتی کبھی اپنی طرف دعوت دے ہی نہیں پائے گی یہ ان بزرگوں کی زندگی ہے حضورتہ جو شریعہ دامہ ذلہ العالی آپ کا سایہ ہم سب پر ہمیشہ قائم و دائم رہے ہیں آپ اپنے تقوی و تحارت کی زندگی کو جس طرح گزارتے رہیں ان کی پرسنل لائف میں میں نے دیکھا وظیفوں کا ٹائم الگ لوگوں سے ملاقات کا ٹائم الگ اپنے عبادتوں کا ٹائم الگ پھر کتابیں لکھنے کا ٹائم الگ آخری عمر تک آنکھیں جا چکی تھی دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے تھے اس زمانے میں آپ نے تقریبا بارہ یا چودہ کتابیں لکھی ہیں کیسے ان کے داماد بیٹھے ہوتے ہیں میں بھی بیٹھا ہوں لکھنے میں اور آج ان کے پوتے داماد مولانا عاشق صاحب میرے ساتھیوں میں سے حضرت بولتے جاتے تھے وہ لکھتے چلے جاتے تھے لکھتے جاتے تھے اس طرح کرتے ہوئے آنکھیں جانے کے بعد بھی تقریبا بارہ کتابیں آپ نے لکھی ہیں آلہ حضرت کی ذات اس وقت جو کتابیں آلہ حضرت کی اردو میں تھی اس کو آپ نے عربی میں ٹرانسلیٹ کیا بہت ساری کتابیں مصر پہنچیں اور وہاں سے چھپ بھی گئی اور آپ کو یہ بھی میں بتاؤں کہ مصر جب تشریف لائے تھے تو وہاں پر آپ کا جلال و جمال دیکھنے کے خوابی تھا علماء مصر جو جامعہ اظہر کے اساتیزہ ہیں وہ جلدی کسی کو بھاؤ نہیں دیتے دنیا کے بڑے علموالے سمجھے جاتے ہیں جامعہ اظہر میں پڑھا رہے ہیں وہ بہت اونچے لوگ ہوتے ہیں وہ جلدی کسی کو ملنے نہیں آتے لیکن نزول تاج شریعہ جب مصر آئے تھے تقریباً ستائیس اساتیزہ جامعہ اظہر کے ان سے ملنے کے لئے آئے تھے مجھے یاد ہے جتنوں کو دعوت دی گئی تھی اس کے علاوہ دوسرے یونیورسٹیوں کے سب ملائے تو تقریباً چالیس بڑے علماء ایک مجلس میں موجود تھے حضرت عرب لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں کیسا ہوتا ہے ذمہ داری کی بات ہوتی ہے بات کرے گا اور وہ بھی ایک عجمی آدمی عرب میں بات کرے گا عربی لوگوں کے درمیان ہم ڈھرے سہمیں ہماری زبان نہیں کھلتی تھی ان لوگوں کے سامنے اور حضرت فسیز عربی میں آدھا گھنٹہ تک ان کے سامنے بیان کرتے رہے چالیس سال پہلے پڑی ہوئی عربی مصر کی اس وقت تک ان کے ذہن میں جب بولتے گئے وہ اساتذہ جو جامعہ اظہر کے وہ اش اش کرتے رہے اس کے بعد مصر کا ایک طریقہ ہے اب جیسے یہاں کیسے کوئی بھی آئے بیان کرے اور چلا جائے ہم مصر میں ایسا نہیں ہوتا بیان کرنے کے بعد مقرر کو بیٹھاتے ہیں بیٹھو جو جو بیان کیے نا اس میں کچھ سوالات ہیں ہم سوال کریں گے اب جواب دو وہاں کا قانون ایسا ہی ہے طریقہ ہے کوئی بھی بول کے بھاگ نہیں سکتا یہاں تو کچھ بھی بولو اور چلو جاؤ لوگ سب سننے کو تیار ہیں وہاں ایسا نہیں ہوتا مقرر کو بیٹھاتے ہیں بیان ختم ہونے کے بعد اسے پندرہ منٹ یا آدھا گھنٹہ دینا پڑتا حضرت کے ساتھ بھی یہی ہوا آپ کا بیان ختم ہوا تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے کچھ سوالات ہیں آپ بیٹھیں حضرت بیٹھے رہے سوالات آتے رہے وسیع عربی میں ہر ایک کا جواب دیتے رہے اسی مجلس میں میں جانتا ہوں سومالیا کے افریقہ کے حبشی جو سٹوڈنٹس وہاں پڑتے تھے کئی طلبہ جامعہ اذر میں ساٹھ ملکوں کے طلبہ اس مجلس میں حاضر تھے انڈونیشیا کے ملیشیا کے یوکرین کے انگلینڈ کے بہت ساری جگہوں کے جو سٹوڈنٹ بیٹھے تھے سبوں نے حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی اس وقت اس مجلس کے بعد وہاں پر بیعت لی اور حضرت سے کہا کہ آپ اپنی سند حدیث کی اجازت ہمیں عطا کریں اس پوری مجلس میں علماء پر ایک ہی روحب تاریخ